اسلام علیکم دوستو میں ہوں عزین محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر انجینئر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ہومیج کے اس پندرہ سو وارٹ کے انورٹر کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اس انورٹر کی انباکسنگ کریں گے اور اس کی پرائس وغیرہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت ہومیج کیئر والوں کا نی اون موڈل دوہزار تین اس وقت موجود ہے جو کہ ہمارے پاس پندرہ سو وارٹ میں موجود ہے یعنی کہ یہ پندرہ سو وارٹ تک کے لوڈ کو برداشت کر سکتا ہے اور یہ آپ لوگ اگر اس کے فرنٹ کے اوپر دیکھیں تو یہ آپ کو ادھر لکھا ہوا نظر بھی آرہا ہے دو سو بیس ورڈ اور پندرہ سو وارٹ تو یہ اوپر ہومیج کیا اور یہ ادھر موڈل نمبر تو چلیے دوستو اسے کھول لیتے ہیں اور اسے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو سب سے پہلے میں اس کے باکس کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد میں اس کے اوپر یہ تھرمو پول جو لگا ہوا ہے اس کے پروٹیکشن کے لیے اسے اتار دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس وقت یہ ایک پیارہ سا انورٹر ہے جو کہ پندرہ سو وارٹ کا ہے اس انورٹر کے علاوہ ڈیبے میں دیکھ لیتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں ورنٹی کارڈ ہے مگر میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہ انورٹر ورنٹی کے بغیر ہے یہ ورنٹی کارڈ ویسے اس میں ڈالا گیا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ جمپر وائر ہمیں ملتی ہے جو کہ ڈبل بیٹری کو سیریز میں کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ایک مین کیبل ہمیں مل جاتی ہے جو کہ انپوٹ فراہم کرنے کے لیے انورٹر کو اس کے علاوہ بس یہی کچھ تھا ڈبل بے کو میں سائٹ پر کر دیتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں ہومیچ کیر کا بلکل انڈا پیس ہے یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو چوبیس ورڈ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے چوبیس ورڈ کا مطلب آپ کو دو بیٹریز لگانی پڑتی ہیں بارہ ورڈ کی سیریز میں تب ہی آپ کا انورٹر ٹھیک طرح سے کام کرے گا ایک فین ہے اگزاست فین اس کے علاوہ یہاں پر فیوز آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے انپوٹ ہے آؤپوٹ ہے اور نیرو وائیڈ کا فنکشن اس میں آرڈی اویلیبل ہے تو اس کے علاوہ اگر میں آپ کو سامنے سے دکھاؤں تو بہت ہی پیاری لوگ ہے اس کی مین کے اوپر پاور بٹن ہے تین ایلیڈیز ہیں اور ایک ایلیڈی ڈسپلی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ورنٹی کارڈ ہے مگر میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی اس انورٹر کی ورنٹی نہیں تو اب آپ لوگ یہ دیکھیں اس کے اوپر انہوں نے خبردار کیا ہوا ہے یہ ساری یوزر مینویل آپ جب بھی نئے انورٹر لیتے ہیں تو اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے اس کے علاوہ احتیاطی تعدابیر ہیں اگر آپ یہ انورٹر ہومیج کیر والوں سے لیتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ مہنگا ملتا ہے اگر آپ یہ ورنٹی میں لیتے ہیں تو سستہ ملتا ہے یہ ایک جمپر وائر ہے جو کہ دو بیٹریز کو سیریز میں لگانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے بہت ہی شاندار ہے یہ وائر اور اس کے علاوہ یہ جو وائر زین کے اوپر لکھا بھی ہوئے پوزیٹیو کون سا ہے اور نیکٹیو کون سا ہے ویسے بھی آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے کون سا پوزیٹیو نیکٹیو ہے تو دوستو بات کر لیجئے اس کی پرائز کی تو اگر آپ لوگ اس انورٹر کو ویداؤٹ ورنٹی میں پرچیس کرتے ہیں تو آپ لوگ کو یہ انورٹر آٹھ ہزار روپے کا مل جاتا ہے اگر آپ یہی انورٹر سیم چیز ورنٹی میں لیتے ہیں تو آپ لوگ کو یہ انورٹر پندرہ ہزار روپے کا ملتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کمپنی والے ہومیج والے اس کی ورنٹی دیتے ہیں اس وجہ سے وہ زیادہ پیسے چارج کرتے ہیں تو کمپنی وہی ہے اسمبلنگ والے بھی وہی ہیں صرف ورنٹی کی وجہ سے آپ کو ڈبل پیمنٹ کرنی پڑتی ہے تو اگر آپ لوگ اس کو پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیں اس کے لئے میں آپ کی ہلپ کر سکتا ہوں مگر میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس یہ ویڈاوٹ ورنٹی میں ہی پڑے ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی شاندار چلتے ہیں کیونکہ میں خود بھی ہومیج کا اسی طرح کا انورٹر استعمال کر رہا ہوں مگر وہ سنگل بیٹری والا ہے تو اصل میں یہ انورٹر آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں اگر آپ اوبرلوڈ کرتے ہیں تب آپ کے یہ انورٹرز خراب ہوتے ہیں ورنہ سیم وہی چیز ہے کمپنی ایک ہی ہے جو ڈیزائن کر رہی ہے بس ورنٹی کی وجہ سے آپ کو زیادہ پیسے پی کرنے پڑتے ہیں تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل مسٹر انجینئر کو ضرور سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے لئے ویڈیو کے نیچے ریڈ کرر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کے لاس پر آپ لوگوں کو میرا فیس نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ